محمد سمی بھارتی گیند باجوں نے بھارتی ٹیم کو جتا کر رکھ دیا اور بیشو کرکٹ میں ایسا کرتیمان بنا دیا جو کہ کوئی اس سے پہلے نہیں کر پایا ہے ایسے میں اس میں بھارتی ٹیم کی جیت کپ گیند باجی کا ہائی لائٹ تو دکھائیں گئی اور ساتھی ساتھ بھارتی ٹیم کے محمد سمی کی دورہ بنائے گئے اس سے ریکارڈ کو بھی بتانے چاہ رہے ہیں مگر اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جسپیوں تو محمد سمی اور محمد سمی آج میں سب سے گھا تک گیند باج آپ کس کو مانیں گے پھر تکریاں کمنٹ میں دیچئے دوستوں بشو کپ دوہجار تھے اس میں آج بھارتی ٹیم نے بوکر کے دکھایا نا دوستوں کہ اس سے پہلے کوئی اور کبھی نہیں کر سکا تھا بیسے تو بشو کپ دوہجار تھے اس میں بھارتی ٹیم آج یہ چل رہی تھی کوئی بھی مہا مقابلہ اس کو نہیں ہرہا پایا تھا اور ایسا میں ایک اور مہا مقابلہ آج وان کھیڑے کی اسٹیڈیم میں کھیلا گیا سری لنکا کے خلاب کھیلے گئے اس مہا مقابلے میں جہاں سری لنکا کپتا نے پہلے ٹوہ جیتا اور گیند باجی کرنے کا فیصلہ چل لیا بھارتی ٹیم کے طب سے ساندھر بلے باجی کرنے آئے روہ شرما تو چارن برم چلے گئے تھے مگر اس کے بعد سوب منگل کے بان نبی رن پھر بلات کولی کے آٹھاسی رن اور سریہ سیئر کی انتو میں توفانی چھپن گیندوں میں بیاسی رن کی پاری سے بھارتی ٹیم کا اسکور سارے تین سو کے پار پہنچ گیا بعد میں ربینز ریلہ نے چوبیس گیندوں پیتیس رن کا سہی ہوگ دیا بھارتی ٹیم کی دوپانی بلے باجی سے تین سو ستاون اسکور ووڑ پر ٹھپ گئے تھے ایسے میں تین سو اٹھاون رن کے جباب میں اتری سری لنکا کے شروعات ایسے ہوئی وہاں دیکھنے لائک تھی جہاں پر سب سے پہلے بھارتی کفتار روحش شرمانے گیند باجی تو بھارتی تیج گیند باج جسپیت بومرہ کو تھماتی تھی جہاں پر سری لنکا کی طرف سے پتھومنی سنکہ دھموت کرنو رتنے ہوتے رہے تھے اور ان کا جو حال بھارتی گیند باجی نے کیا تھا وہاں سچ میں قابل تاریب تھا جہاں پتھومنی سنکہ کو پہلے اوبار میں بومرہ نے LBW آؤٹ کر کے پہلی گیند پر آؤٹ کر دیا اور پبلین پاپس بھی دیا آلکہ اس پر ریویو لیا گیا مگر وہاں بھی جناب کا خراب گیا تھا ایسے بھارتی ریم نے بینہ کوئی خاتہ کھولے سر لنکا کو پہلی گیند پر جھٹکا دیا اور بشکپ میں اس سے پہلے ایسے کا بھی نہیں ہوا کہ کسی بھارتی گیند باجی نے پہلی گیند پر بکٹ لیا ہو اس کے بعد دوسرے اوبر میں گیند باجی کرنے کے لئے محمد سراج آتی اور پہلی گیند پر دھموت کرنا رتنے نام کے گیند باج کو بینہ کوئی خاتہ کھولے پپیلین لوٹا دیتے ہیں ریسے میں محض دو رن بنا کر سر لنکا ای ٹیم اپنے دو بکٹ خوش چکی تھی اس کے بعد خسل مینڈیس ساندار کے بلیواجی کرنے کے لئے ہوتاتے ہیں ساتھ میں صدیرہ سمر بکرمہ سمر بکرمہ آج کچھ کر پاتے تو محمد سراج اسی اوبر کی پانچ بھی گیند پر سرے سیئر کے ہاتھوں ان کو کینچ اوٹ کر آکے بینہ خاتہ کھولے پپیلین باپس بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کا جو سیلیویری سر روڈ آرڈو والا تھا وہ ہے دیکھنے لائک تھا وہیں پر کپتان کسل مینڈیس جمعی تھے اور چونتے اوبر میں پھر آتے ہیں محمد سمی سب سے پہلے وہ ہے اپنی پہلی گیند پر کسل مینڈیس کو وولڈ آؤٹ کر دیتے ہیں مہج ایک کیسکور پر کپتان پویلین چلے جاتے ہیں اور مہج تین رن بنا کر سرلنکا ٹیم اپنے چار بکٹ کھوچکی تو اتنا برا حال اتنے بڑے لقص کا پیچھا کرتے ہو کسی ٹیم کا کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہوگا چلیت اسلنکا گنام کا کھلاڑی کچھ کر پاتا تیئیس گیندوں میں مہج ایک رن بنا کر کھل لاتا پھر دس میں اوپر میں محمد سمی آتے ہیں اور محمد سمی آ کر ان کو روین زیڑیا کہا تو تیجری گیند پر کچھ آؤٹ کرا دیتے ہیں اور چوبیس گیند میں ایک رن بنا کر اسلنکا پویلین لوٹ جاتے ہیں پچودہ رن پر پانچ بکٹ یعنی آدھی ٹیم پویلین لوٹ گئی تھی اس کے بعد اگلی گیند پر دوسن ہیمنتہ نام کا بلے با جاتا ہے محمد سمی بیک ٹو بیک اگلی گیند پر ان کو کچھ آؤٹ کرا دے اور بیک ٹو بیک آج محمد سمی نے دو بیکٹ چٹکا دی ہے اور حالی تاکی چودہ ہے کہ اسکور پر آج سری لنکا تیم دو چھے بیکٹ کھو چکی تھی اس کے بعد دوسمنتہ چمی رہا آتے ہیں تو بار میں اوپر کی تیسی گیند پر محمد سمی ان کو بیکٹ کی پر کچھ آؤٹ کرا دیتے ہیں اور پویلین کی راہے دکھا دیتے ہیں بنا کھاتا کھولے اور بائی سن کی سکور تک چودہ اوپر میں آتے ہیں محمد سمی پہلی گیند پر ان کو بولڈ کر کے پارہ کی سکور پر پویلین باپس بھی دیتے ہیں اور محمد سمی کا یہ ہے چوتھا بیکٹ تھا اور انتیس کی سکور پر آٹھ مجھٹ کا اس لنکا ٹیم کو لگ چکا تھا اس کے بعد قصن رجیتہ نام کا گیند با جاتا ہے تو محمد سمی اٹھار میں اوپر کی آخری گیند پر ان کو چودہ کی سکور پر سبمن گل کے آتے تو کیچ اوٹ کرا کر اپنا فائب بیکٹ ہال لیتے ہیں اور انچاس کی سکور پر نومہ جھڑ کر لنکا کو لگتا ہے اس کے بعد آخری بیکٹ راوی در جڑے جا لیتے ہیں اور پوری ٹیم مہچ پچپنڈ پر انیس سن لہ چار اوبر میں آل اوٹ ہو کر تین سو دو رن سے اس مہا مقابلے کو گوا دیتی ہے بھارتری ٹیم نے سیمی فائنل پر پریویسٹ کر لیا اس مہا مقابلے بھارتری ٹیم میں گیندباج بن گئے ہیں انہوں نے اب تک بھشو کپ میں پیتالیس بیکٹ جھٹکے ہیں انہوں نے اس معاملے میں جواگل سیرنات کو پیچھے کیا جنہوں نے چوالیس بیکٹ لیے دے اس لسٹ میں تیسے ستار پر جہیر کان چوالیس بیکٹ کے ساتھ ہیں بھومرہ نے تیس سکور کمبلے نے اکتیس بیکٹ لیے ہیں وہیں پر دوسری طرف ونڈے کرکیٹ میں سب سے زیادہ فائیو بیکٹ ہال لینے کے معاملے میں نمبر بن محمد سمی بن گئے ہیں جنہیں چار بار ایسا کارنامہ کیا ہے ہرمجل سنگھ جواگل سیرنات نے تین تین بار کیا تھا بھومرہ اور کل دی پیادہ دو 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 بار کر چکے ہیں اینچہ بھی یہ تو ان کے بشو ریکارڈ رہے مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارتری تیس گیندباج محمد سمی اور جب بھومرہ میں سب سے گھاتک کون ہے کمنٹ پر پر دکریان چلور دیجئے نائے تو اسکرائب کیجئے